السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں جس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے دیشکی میں اس کا فلیم آن کرتے ہیں اور اس میں یہ چھ سے ساتھ یہ جائیں گی اور اس کو تھوڑی دیر پکاتے ہیں اور یہ ہاف کپ اس میں شگر جائے گی اس کو مکس کرتے ہیں دودھ کو ہم نے اتنا پکاتے ہیں کہ جیسے اگر یہ چار کپ دودھ ہے تو ایک کپ یہ جل جائے یعنی تھوڑا سا تھک ہو جائے تو اس کو پکنے کے لئے رکھتے ہیں اپنے دوسری انگریڈینٹ کی طرف چلیں یہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس 1 ٹی سپون میرے پاس میدہ 1 ٹی سپون گھی اور ایک کپ میرے پاس پودر ملک اچھی کولیٹی کپ میں لینا ہے اور ایک اس میں انڈا جائے گا پہلے سب سے پہلے اس میں ڈالتے ہیں بیکنگ پودر میدہ اور اس میں ڈالتے ہیں اس کو مکس کرتے ہیں ابھی ڈالتے ہیں پودر ملک اچھا سا مکس کریں مسکل کے لینا ہے اور اس میں ڈالتے ہیں گھی ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں اس کو اچھا سا ہاتھ سا اس طرح مکس کریں کرمز کی طرح بن جائیں گے اینڈے کو اچھی طرح پھینٹ لیں چلیں یہ دیکھیں یہ خیس میں ہے اور بیکنگ کورڑر مائدہ یہ سب مکس ہو چکا ہے اب اس میں اینڈا ڈالیں گے ابھی تورا نہیں ڈالوں گی میں اگر ضرورت ہوئی تو پھر یہ باقی بھی ڈال لیں گے اس میں اور کچھ نہیں جائے گا اسی سے ہم نے اس کو اس کی ڈو بنانی ہے اور یہ بہت ایزی اور بہت جڑپٹ بھرنے والی رسمل آئی ہے آپ لوگوں نے یہ ضرور ٹرائی کرنی ہے اچھی سی ڈو بنائیں اس کی تھوڑی سکت اور چلیں یہ دیکھیں انڈا پورا یوز نہیں ہوا کیونکہ تھوڑا سا بڑا تھا انڈا آپ یوز ہوا ہے اور یہ دیکھیں ڈو بلکل تیار ہے یہ دیکھیں اس طرح بلکل سوفٹ آپ نے ڈو بنانی ہے اس کی تو چلیں اس کی ابھی گونیاں بناتے ہیں اس طرح اب اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ لیں ہاتھ سے دیکھتے ہیں اس میں کتنی بنتی ہیں چلیں یہ دیکھیں اس طرح اس کو آپ نے اس طرح گول گول آپ کھوماتے جائیں یہ دیکھیں بلکل سوفٹ ہے اس میں کوئی کریک نہیں ہے کچھ نہیں ہے دودھ بھی گاڑا ہو رہا ہے دوسری طرف دودھ پک رہا ہے ہم لوگ یہ گولیاں بنا لیتے ہیں اس کی اور یہ دیکھیں بلکل سمود بن رہی ہے بلکل یہ میں کراک نہیں ہے کچھ نہیں ہے اسی طرح بھی بنائیں گا چلیں یہ دیکھیں یہ بن چکی ہے اس میں چودہ بنی ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل اسی طرح ان کو ڈال کے چمچ سے نہیں چلانا آپ لوگوں نے بلکل اس کو سلو فلیم پر یہ ایستہ ایستہ پکیں گی چلیں یہ دیکھیں ساری میں نے ڈال دی ہیں اب اس کو چمچ نہیں چلانا بلکل یہ اگر آپ نے ہلانا ہے تو اس طرح پکڑ کے اس کو تو اس طرح نہیں ہلا سکتے ہیں لیکن اس کو سلو فلیم پر پکنے دیں ایستہ ایستہ تو یہ دیکھیں یہ پھول چکی ہیں اب یہ اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں یہ اور بس پان سے سات منٹ تک ہم اس کو پکائیں گے اسی طرح دودھ میں اور پھر فلیم کو آف کر دیں گے اب یہ تھوڑا سا ٹائم ہے چمچ نہیں بس چلانا اپنے اس میں دن دیر میں ہم اپنا پستے کو کاٹتے ہیں جو جس سے گارنش کریں گے تو چلیں یہ دیکھیں یہ تیار ہو چکی ہیں اور اس کو میں ایک نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کھول چکی ہیں اور صرف پانچ منٹ میں ان کو یہ ڈال کے پکایا ہے ابھی فلیم کو آف کرتے ہیں ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں تو چلیں یہ دیکھیں ریسپی تیار ہے بہت جلدی بن گئی ہے رسمل آئی اور آپ لوگوں نے یہ ریسپی ضرور فرائی کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی کیسی لگی تو چلیں میں دیکھیں یہ آپ کو چیک کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور یہ دیکھیں اس کو رکھتے ہیں دوبارہ سے در اور نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو چلیں ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اللہ حافظ